آج چوتھا دن ہے جی ہمارا دھرنے کا اور اس دھرنے کی راولپنڈی میں فیضاباد شمساباد کے مقام پر بڑے احسن طریقے سے ہماری راولپنڈی کی تنظیم اس کے پریزیڈنٹ میاں عمران حیات صاحب میں ساتھ بیٹھے ہیں راجہ ناصر محفوظ صاحب جنرے سیکٹری عظیر اکباد سرتی صاحب زائد خان صاحب زہیر صاحب اور باقی جبتے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج کے اس دھرنے کے چوتھے روز میں دو تین بڑی اہم ایشیوز کے اوپر بات کروں گا جو پچھلے کئی دنوں سے بڑی خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن رانہ سناولہ اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ گلٹی گیم کھیل رہی ہے ایک تو آج کل اس نے پھر بیان دیا کہ کیپی کے اور پنجاب کے اندر گورنر راج لگانا چند ہفتوں کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اکل کے اندر کو یہ نہیں پتا یا تو اس نے آئین اور قانون پڑھا نہیں ہے یا آل شریف اور اغیار کی اور بینونی طاقتوں کی غلامی کی اینک جو اس نے پہنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید وہ آئین کو صحیح پڑھ نہیں سکتا صدر پاکستان کی اپروول کے بغیر گورنر راج کسی صوبے میں نہیں لگ سکتا اور آگے سے وہ بڑک بارتا ہے کہ قائم قائم صدر لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ ایسا وزیر داخلہ پاکستان کا کہ جس کو آئین کی قانون کی اور صدر کی جگہ قائم قائم صدر لگنے کے نہ پری ریکوزٹس کا پتہ ہے نہ ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے لیکن میں رانہ سناؤلہ کو صرف ایک میسیج دوں گا کہ گورنر راج تو شاید چند ہفتوں میں لگے نہ لگے کے پی کے اور پنجاب میں چند دنوں کے اندر جناب آپ کا راج اور آپ کی بادشاہ کی گھنڈا غردی اور آپ کی پکپل بادشاہی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ اور وہ ختم ہوگی اور تمہاری یہ حسنت رہ جائے گی پنجاب اور کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کی دوسری سب سے امپورٹنٹ بات آج پنڈی کے اندر بیٹھ کے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کرنا چاہوں گا کل اس نے بیان دیا جو مسرسل کئی دنوں سے یہ بیان دے رہے تھے ڈھکے چھپے انداز میں کھلے انداز میں بھی کل اس نے بڑا کھلے عام نواز شریف کے بیگم سفتر کے حضور مضمت کرتے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ بیرونی طاقتوں کے ایجنڈوں کے اوپر فائز ہو کر بیرونی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے اور پھر کل ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کا ایک انکر جس کی ساری زندگی فوج کے خیر اگلتے ہوئے اپنے کالمز کے ذریعے سے اور اپنے کارک شوکز کے ذریعے سے گزری ہے اس نے بھی ایک انتہائی زہریلی بات کی ہے جس کی ہم پرزور مضمت کریں گے اس نے کہا کہ یہ لانگ مارچ یہاں پر راول پنڈی والوں کے خلاف آ رہا ہے کتن بھی یہ بات نہیں ہے ہم یہاں پر لانگ مارچ پنڈی لارہے ہیں پنڈی سے ہم اسلاحباد کا رخ کریں گے جس کا واحد مقصد اس امپورٹڈ حکمرانوں کا دھنن تختہ کرنا ہے اس غلام اور بھیکاری حکمرانوں کی سیاست کو ختم کرنا ہے اس غلام اور بھیکاری سیاست دانوں کے اقتدار کو ختم کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے سیاست اور میڈیا کے کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو پری پرنڈ بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فوج اور عوام کے درمیان فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں عمران خان صاحب نے آج سے تین دن پہلے کہا تھا کہ فوج کے جوان کے جو وارڈر کے اوپر شہادتیں دیتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہے آج اس پریس کارفنس کے آخر میں سمپل سی ایک بات کروں گا فوج کا جوان فوج کا افسر فوج کے سپائی سے لے کے فوج کا جنرائل جو پاکستان کی بقا اور سربرندی کے لیے بارڈرز پہ اور پاکستان کی بقا اور سربرندی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے کوئی بیرونی طاقتوں کا ایجنٹ چاہے وہ سیاست کے اندر ہو چاہے وہ میڈیا کے اندر ہو چاہے وہ کسی طبقے میں بھی ہو وہ یہ خلیج پیدا نہیں کر سکتا ہماری یہ جدوجود انتہائی پرامن انتہائی پیسفل اس بلک کے اندر ایک خاموش اور ایک پرامن انقلاب کے لیے ہے ہم یہاں پر کوئی خونی انقلاب یا کوئی ماردھار یا کوئی ٹکڑاؤ کی پالیسی کے لیے یہ ساری سٹرگل نہیں کر رہے ہیں حقیقی ازادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب بارہا اس بات کو دورا چکے ہیں تو انشاءاللہ راول پنڈی کے اندر جو پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا اس رانہ کیونکہ آل شریف بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام کو اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وظاہران فوج کے حامی اور دوست بن کر لیکن وہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے یہ انٹینشلی ایاری اور مکاری کر کے فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں اس نے کل بیان دیا کہ لانگ مارچ کا واحد مقصد آرمی چیف کی تائناتی کو متنازع بنانا ہے میں حیران ہوں آج اس پریس کارفنس کے ذریعے سے میں پوری قوم سے پوچھوں گا کہ مجھے عمران خان صاحب کا یا عمران خان صاحب کے کسی سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کا کوئی لیڈر کسی کا ایک بیان بتا دے خصوصاً عمران خان صاحب کا پچھلے دو تین چار پانچ مہینوں میں جس پہ انہوں نے کہا ہو کہ یار آرمی چیف کی تائناتی جناب میری مرضی سے کی جائے ہم یہ نہیں مانتے ہم وہ نہیں مانتے کوئی ایک بات کی ہو اور پچھلے ایک مہینے سے خان صاحب نے کم از کم پانچ چھ دفعہ بڑا کلیر کٹ یہ کہا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آرمی چیف کی تائناتی کے ساتھ ہمارا اسے کوئی کنسن نہیں ہے ہمارا کنسن فری اینڈ فیر اور فوری فریش الیکشن ہے ہم الیکشن لینا چاہتے ہیں لیکن یہ گھسیٹ کے زبردستی یہ آل شریف اور یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے یہ فرنٹ بینٹ چیلے چانٹے یہ اس ایشو کو خود متنازعہ بنا رہے ہیں عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نہ بات کی گئی اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناتے سے بھی کہ عمران خان صاحب نے آج سے تین دن پہلے بھی یہ بیان دیا کہ ہمارا اس تائناتی کے حوالے سے کوئی کنسن نہیں ہے یہ ایک روٹین میٹر ہے وہ روٹین میٹر کے ساتھ چلے گا ہمارا کنسن تو پاکستان کی ایکانومی ہے پاکستان کی سالمیت ہے پاکستان کی بقاہ ہے پاکستان کی عوام کی زندگیاں ہیں پاکستان کی عوام کی آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ہمارا کنسن تو وہ ہے لیکن یہ زبردستی اور بدو بدی یہ اس قسم کی ڈسکشن کر کے اور ہمارے ساتھ انٹر لنک کر کے یہ جان کے کٹروورسی پیدا کر رہے ہیں جس کی ہم سب مضمت کرتے ہیں آج اس پریس کارفرس کے ذریعے سے بھی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف ہوگا اس رانہ سے اس موچھوں والے باندر کی طرف ہوگا اس کرائیم منسٹر چیری بلاسم کی طرف ہوگا اس بلاوجہ بھٹو بلاول زرداری کی طرف ہوگا تو انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر اور ہمارا قائد جب راول پنڈی پہنچے گا تو ہم پورے تسک و احتشام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے چھپ چھپا کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارٹنان اور راول پنڈی کی عوام جو ہے وہ اس کا استقبال کے